اسلام علیکم ایورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بلو بیری کرشتے بننے والا بہت ہی مزیدار سا ملشیک بہت ہی زیادہ کریمی اور مزیدار سا یہ ملشیک بن کے تیار ہوتا ہے گرمیوں کی موسم کے علاوہ آپ اس ملشیک کو رمضان افطار کیلئے بنائیں اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں تو پھر چلی ہم اس کو بنانا شٹارٹ کرتے ہیں تو ملشیک بنانے کیلئے یہاں پر ہم بلو بیری کرش لیے ہیں آپ یہاں پر کوئی بھی کرشتے بنا سکتے ہیں اور ایک خالی چار لیں گے اس میں ایڈ کریں گے ایک کلاس تھنڈا دودھ دودھ کو ہم پہلے ایک بار اوبار لیے تھے اور اس کے بعد اسے فریج میں رکھے تھنڈا کر لیے ہیں اب اس میں چوئے کا کرش تو یہاں پر ہم صرف ایک کلاس کا ملشیک بنا رہے ہیں اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے ساری چیزوں کی کوانٹٹی کو بڑھا کے لینا ہے دو سے تین ڈی سپول ہم اس میں ڈال رہے ہیں شگر ملشیک میں آپ جتنا میٹھا چاہتیں اس کے ساپ سے شگر ایڈ کریں اور اب ایڈ کریں گے وانیلا ایس کریم تو یہاں پر ملشیک آپ جتنا کریمی چاہتیں اس کے ساپ سے ایس کریم ایڈ کریں تو ایک کلاس کے لیے اتنا سا ایس کریم کافی ہے دو سے تین پیس جائیں گے ایس کیوب کی اب اس کو ہم اچھی طرح سے بلینڈ کر لیتے ہیں آپ اس ملشیک کو بلینڈر سے بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پر لیں گے ویپ کریم جو کیک پر لگانے کی کریم ہوتی ہے یہاں پر تھوڑی سی ہم کریم کو پیپنگ بیگ میں فیل کر دی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ملشیک بن کے تیار ہو چکا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا کرش لے کیسو گلاس کے طرف سے اچھے سے لگائیں گے اسے جوہے بہت ہی زبردہ سا لک آتا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے ملشیک تو یہاں پر آپ یہ ملشیک دیکھیں کتنا زیادہ کریم ہی لگ رہا ہے اس کو ایک بار ایسے مکس کریں گے اگر آپ اس کے پر ویپ کریم لگانے نہیں چاہتے ہیں تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں بلکل اوپشنل ہے ویپنگ کریم کی جگہ آپ اس کے پر ایس کریم بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کے پر کریم جائے گا تو کریم آپ اپنی مردی سے کم سیادہ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے تو بس یہاں پر تیار ہے بہت ہی زیادہ سربردہ س اور مسیدار بلوپری ملشیک اس بلوپری کرش سے بننے والے ملشیک کیفی جوس وغیرہ بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں ملشیک بننے کے بعد آپ اسے کچھ در کے لئے فریج میں رکھیں کیونکہ ٹھنڈا بہت ہی زیادہ سربردہ س لگتا ہے اگر آپ کو ہماری آج کی اس بلو پیری ملشے کی ریسے پی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کارمنٹ شیئر کریں ہمارے چینل شہدہ اس کوکنگ پر نیو ہے پہلی برہ ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تھانکس اور واشنگ تیس ویڈیو